ابو حضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا قیام صورت راوی کی اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید میں غفرہ لہو ما تقدم منظم بہی تو اس کے اگلے گناہ سابق گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نیکیاں بدیوں کو مٹا دیتی ہیں اندالحسناتیز ابن سیاد رب العالمین کا ارشاد ہے کہ نیکیاں بدیوں کو مٹا دیتی ہیں تو بڑے نیکیوں سے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں یا بڑے گناہ کے بچنے سے بڑے گناہ سے بچنے سے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں تو علماء نے کہا کہ یہ سب چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہے اور بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں تو یہ چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہے جو ہماری زندگی میں چلتے پھرتے ہوتا ہے الحمدللہ ترابی کی رماز کی برکت سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک دوسری روایت یہ جو آئی ہے حضرت ابو حلیرہ کی مسلم کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو یا لوگوں کو قیام اللیل پر ترابی پر اُبھارتے تھے سختی کے ساتھ شدت کے ساتھ آپ حکم نہیں فرماتے تھے تعقید نہیں فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ لوگوں قیام اللیل کرو کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے گناہ کو معاف کرے گا اگر ایمان اور احتساب کے ساتھ موسیقی